تو اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو وی ریاکشن تو دوستو سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کو جمعہ مبارک تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن پر آپ کا وحیزنس ہے وہ اسلامی ویڈیو کو پر ریاکشن کرتا ہے تو پھر میں حاضر ہو گیا ہوں اسلامی ویڈیو کے ساتھ اسلامی ویڈیو کے بغیر نہیں اسلامی ویڈیو کے ساتھ ہی تو چلیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر کریں گے باتیں کیونکہ ویڈیو تھوڑا سی لمبی ہو سکتی ہے اگر میں باتیں کرتا روں گا تو میرے حیال سے لیٹس جمپ ٹو دا ویڈیو اور اس کے بعد پھر کریں گے باتیں تو چلیں جی میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں لیٹس سٹارٹ بیسیکلی آٹھ سے تقریباً سو سال پہلے نائنٹین ففٹین کے اندر انیس سو پندرہ میں ایلبرٹ آئینسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فیزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں ایلبرٹ آئینسٹائن ایٹین سیونٹی نائن میں یہ پیدا ہوئے اور نائنٹین ٹوانٹی ون میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فیزکس کی فیلڈ میں اور نائنٹین ففٹی فائیو میں ان کی دیتھ بھی اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے سائنس ویڈاوٹ ریلیجن اس لین ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالیج آف انسین ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالیج کرییٹر کی طرف سے آتا ہے دوسرا ایکوائیڈ نالیج ہے جو سائنس کا ہی ہے ریویلڈ نالیج وہی کا علم ہو یا ایکوائیڈ نالیج سائنس کا علم یہ دونوں لازموں ملزوم ہیں سائنس ویڈاوٹ ریلیجن سائنس ویڈاوٹ ریلیجن ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی اس لیے دے میں قرآن پاک میں ایک ہزار سے زیادہ آیات جو ہیں نا وہ سائنس کی فیلڈ سے علیٹیڈ ہیں جس کو ہم سائنس کے فیزیکل فینامینا آف نیچر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل ایونٹ کی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہے ہیں اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے سائنس صرف فیزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو قانون قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی وہ پابند ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے قوت اچھال اس کو سائنس یوز کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہیں سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہباہ میں لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنائے ہوئے وہ ختم ہو جائے اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وزوزہ آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا سائنس تو صرف ڈسکوری کر دی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ ایک ڈسکوری ہے لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ یہ تبدیلیاں آتی ہیں سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاس نے انڈا نہیں بنایا انڈا کرییٹر نے بنایا ہے تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف تیہ کر رہے ہوئے ہیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا اللہ نے جتنے فیزیکل فنومن اف نیچر ڈسکس کی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں رویلڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں تو میں ایلبرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تو انہوں نے اس وقت میتمیٹکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا یہ ان کا یہ کونسپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نگلیجیبل ہو تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس قوت کشش سکل جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا اوپر نہیں جائے گا اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچتی ہے اس کی ایک تاکر جسے وہ نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر کی ایکسیلریشن ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں اگزیسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے تو اس کی گریوٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڈپ کر لے گی جس طرح ایک ورڈ ٹیکس کرتا ہے بلیک ہول ایک خلائی ورڈ ٹیکس ہے جس طرح سندری محور ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے بہری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں چکر کھا رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز کے قریز بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورڈ ٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو اور وہ گریوٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسلوٹ کانسٹنٹ ہے آئنسٹین نے تو یہ بھی کہا نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے تھری ہنڈر تھاؤزنڈ یعنی تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے یہ تو ان سے بہت ہے ساتھ چکر ایک لاکھ چھاسی ازار میل فی سیکنڈ یا تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ زمین کا سکم فرنس فورٹی تھاؤزنڈ کلومیٹر ہے یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں فورٹی تھاؤزنڈ کلومیٹر ہے تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے ہاں ایک سیکنڈ کے روشنی زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے اس لئے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماں پہ جاتے ہیں یہ اتنے لاکھ نوری سال وہ ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے وانگ لائٹ یہ رہی ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے وہ تو آپ میرا ہوئی اللہ والا لیکچر دیکھ لیں بسدہ سکسٹی اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے گتنے ہیں آج ہم بلیک ہول کے پر بات کر رہے ہیں تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کونسپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا پھر سائنٹس نے اس پہ کام کرنا شروع کی آپ ہسٹری دیکھیں کرتے کرتے بارال تین چار سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی آٹھ ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی آٹھ ٹیلیسکوپس جو کئی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بارال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں اور یہ فیزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے کہکشائیں سر یہ تو کرییشن ہے نا جی اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کرییٹ گا گارڈ is the only explanation of all the physical phenomena جی گارڈ is only explanation سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نوہاو دیتی ہے جو پیچھے will of creator ہے will of god as i are a science تو وہ پھر آئنسلائن نے خود ہی کہہ لیا ہے کہ science without religion is lame and religion without science is blind blind تو یہ black hole کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاکی آیات میں فٹ کرنی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری assessment اس طریقے سے ایک جس طرح صورت الباقیہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّوْتَعْلَمُونَ عَظِينَ میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستاریں ڈوبتے ہیں اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے بے شئی تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ لیٹ کیے کہ ستاروں کی ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہول ہیں جہاں پہ پوری پوری کہکشائیں غائب ہو جاتے ہیں بے بھی ایسے ہو بھی سکتا جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں میرا موقع یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں کسی مسئلے میں اور ان کی جو اتنی ابزربیشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے وہ اپنی اگر ٹھیک تھے آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا وہ ہے ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا بے شک بے شک ایسی ہیں سنوریہم آیاتینا فی الافاقی و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے تم پہ یہ بات کھل جائے گی بے شک کہ قرآن حق ہے خدا کی ذات حق ہے بے شک تو یہ ہر آنے والا زمانہ ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے پیتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے زلنا کس طرح آتا ہے ہم ایسی ہے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربس ہے اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربس کون کرتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے وہ کہتے ہیں ایس فیزیکل فینامین آف نیچر اور فیزیکل فینامین آف نیچر کے بیچے تو خدا ہے وہ ڈسائنٹیف جو کرتا ہے اسی اس کو کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزات کے عادی ہو چکے ہیں اگر کسی شخص نے یہ افضرب نہ کیا ہو کہ چوزہ انڈے میں سے نکلتا ہے ایک لمحے کے لیے سوچیں اور پوری زندگی انڈا کھاتا رہے اسے ایک دن بتایا جائے کہ یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا یہ جو تم اتنے خوبصورت چوزے اور مرگیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہے وہ کہے گا میں نے دھڑڑوں دفعہ توڑا ہے اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزہ بن سکے یہ مانداری سے بتایا ایسا ہوگا گا یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا یہ اس میں سے نکلا ہے کہتا ہے اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے وہ درخت تو اتنا بڑا ہے یہ تو اتنا سا ہے وہ تو چھے عرب گناہ بڑا ہے لیکن ہم آدھی ہیں آپ پھولوں کو دیکھیں اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گا مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں فروٹ کو دیکھ لیں کائنات کی ہر چیز ایک موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزوں کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا موجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا موجزہ ہے مردہ تو وہ پڑھی بھی علاج وہی زندہ ہو رہی ہے نا چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دے نہیں دور دور تک اس میں سے ایک لیس دار مادہ ہے آپ وہ لیس دار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ائر کے اندر لے آئے ہیں پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچی کوئی ایک بنا کر دا دے ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ نہیں دے انڈا تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں اس میں ہمارا ایٹیچوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گسیڑنے کی کوشش نہ کریں کہیں کچھ من بھی رہا ہوتا ہے کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا ہم بھی کوشش کرتے ہیں جو قریب پر بھی وہ بات کر دیتے ہیں اتر ویس مجھے بھی ساری باتیں پتا ہیں جو جو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں اصل چیز یہ ہے کہ ہر فیزیکل فنومن آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشان دائی ہے کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا اس نے صرف جاننا ہے اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں ان کی ڈیٹیز تو چھوڑی تھے ہمیں تعریف بھی نہیں میں نے کئی دعا بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 بلین ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری مل کی ہوئے ہے جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں جن میں سے ایک سورج یہ ہے اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص چوبیس گھنٹے گنتی گنتا رہے نا پچیس سے تیس سال چاہیے ہیں ایک ارب گنتی گننے کے لیے چوبیس گھنٹے اور کوئی کام نہیں آپ چیاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ ایک لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے اور پچیس تیس سال تک گنتے رہے تو ایک ارب ہے تو تین سو ارب سورج ادھر ہیں اور اس طرح کی دھائی سو ارب اسی لیے سائنٹس کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں سٹارز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں یہ تنی بڑی کائنات ہے سر کوئی میجن نہیں کر سکتا اور پھر اس کی جو اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر وہ سب سے بڑی بات ہے کائنات خالی بنائی نہیں ہے بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چالی نہیں سکتا اتنی بیلنس ہے آپ کو نادا نہیں کہ پوری پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہے اور کوئی سٹارز دوسرے سے نہیں ٹکڑاتا جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں سر آج تک ہمارے بوجہ داد میں سے کسی نے سورہ کہ سورج نہ نکلا ہو کبھی نہیں ہے سر سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالی نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہے پچھلے پندرہ ارب سال سے بے شک زیرہ سورج تو نکلتا ہے یا غروب تو نہیں ہوتا ایسی ہے سورج کا کوئی باب ہے جو اس کو چلا رہا ہے پندرہ ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹومک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے اس طرح کے تین سو ارب سورج ہیں یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے ابھی اسمان تو پتہ نہیں نہیں کہاں پہ ہے اور یہ زمین زمین کی اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر بیس لاکھ مخلوقات کی سپیشیس دریافت ہو چکی ہیں ٹو میلین یعنی اگر آپ گھننا شروع کریں انسان گھوڑا گدہ کوہ چیل مرگی اس طرح آپ سپیشیز نبتات اور ریونات کی گینے ان کی سپیشیز کی تداد بیس لاکھ ٹو میلین ہے پھر ایک ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں انسان ہی ساتھ آٹھ ارب ہیں زمین پہ صرف بشرات الارد انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں آٹھ ارب کے قریب انسان ہر بندے کو کہا جائے بیس بیس کروڑا لے لو کیڑے تو اس سے زیادہ کیڑے کوئی تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے یہ تو ناختم ہونے والا ڈیٹ ہے اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے فیلال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکل سامنے آگئی ہے کاش آئنسٹائن کو یہ حویزہ اللہ ہوتا یا راہی ماہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے خیر ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو اپریشیٹ کرتے کوئی شک نہیں ہے بالہ ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایکوائیڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے ورنہ یہ ساری ڈسکوبریز جو آج کل کی موڈرن ایج میں ہیں پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہے کہ موڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشنی چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے اس کا تعلق مسلمان یہ کافر ہونے سے نہیں ہے ایفرٹ کے ساتھ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتے ہیں باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعرف کرنا چاہیے کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولے کہ یہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پہلا کیا جس نے اسے ایک کرییشن ایکس نحیلو کیا ہے عدم محض سے وجود بخش ہے خدا کا تعرف ان چیزوں سے ہوتا ہے تو میں یہی اس کے پر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکروری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان کل لیو من ہوا فی شان یہ آپ کے پر بے شکل اچھا جی تو بھئی یہ ڈیاکشن یہاں تک تھا تو اس کے اندر اب بات کرتے ہیں کہ انجینر محمد علی مرزا صاحب نے بسیکلی بات کی آئین سٹین کی اور اس نے بتایا کہ جی اس زمین کے جتنے بھی لوز ہیں لوز ہیں یہاں پہ ایکزسٹ کرتے ہیں ان کو ملتا کہ ہم نے دریافت کیا ملتا کہ ان کو ہم نے حد بنایا نہیں ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں صرف تو باقی میں ایک با بتا ہوں تو میں ایک چیزوں کو بیان اس طرح سے نہیں کر پاؤں گا جس طرح سے انہ نے کیا ہے پھر انہ نے جس طرح کا کیا ہے بہت کمال کا انڈ لیول کا انہ نے بیان کیا اور یقین کرو کہ سنن کے بہت مزا ہے تو میرا نحیال کے سے میری کوئی انپورٹ دینا بھی باقی ہے تو باقی ہے کہ اپنے بھئی کو اجازت دیں اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یار میں بہت زیادہ اس چیز کو پر محنت کرتا ہوں تو کینڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں سبسکرائب کیے بغیر نہ جایا کریں بہت دیلی دکھ ہوتا ہے تو باقی یہ ہے کہ بڑا ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی مزے کی ویڈیو کے ساتھ اور سٹے سیف کیپ سمائلنگ اللہ حویس